اللہ علیہ وسلم انما الاعمال من نیات یا رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر خلق کلیہمی یا رب صلی علی المختاری من مزری ازگل خلائی کا من عرب و عجمی اللہم صلی علی محمد کلما زکرہ الزاکرون و صلی علی محمد کلما غفلان ذکرہ الغافلون اس مجلس کی پہلی بات جو ہم ذہن میں بٹھائیں گے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے جس پر ہمیں اللہ کا بار بار شکر کرنا ہے شکر یہ قرآن کریم کا حکم ہے ہم اپنی ذات پر نظر دوڑائیں اپنے سر سے لے کر پورے وجود تک چہرہ ناک کان آنک دانت ایک ایک چیز کو آپ گنائیں اس پر الگ الگ سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے قرآن کریم میں ہے لَإِن شَكَرْتُم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندوں اگر تم شکر کرو لَعَزِيدَنَّكُمْ تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا اب اس کا جو تفصیلی ترجمہ ہے مفسرین کے یہاں وہ یہ ہے کہ زندگی میں تو اضافہ ہوتا ہی رہے گا لیکن سب سے بڑا اضافہ لَعَزِيدَنَّكُمْ کا مطلب یہ ہے جنت نصیب کروں گا اور جنت میں اللہ کا اللہ کہتے ہیں میں دیدار دے دوں گا اپنا اب ایک بندے کو جنت میں جا کر اللہ کا دیدار مل رہا ہے اور جنت میں کیسے ہم اللہ کو دیکھیں گے اب مثال دینا تو اب سمجھانے کے لئے اتنا کافی ہے کہ جیسے ہم آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ایسے ہی مومن جنت میں اللہ کو دیکھے گا اب اس پر جب ہم شکر کرتے رہیں گے یقیناً شکر ایک ایسی دولت ہے ایک ایسی نعمت ہے کہ جو آپ کو مجھے اللہ کی رضا مندی کا سبب بن سکتی ہے ایک تو شکر بلکہ شکر کی نعمت اتنی عظیم ہے اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ شکر گزار بنے اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر شکر نہیں کیا تم لوگوں نے ولین کفرتم میں نے ظاہری نعمتیں دی باطلی نعمتیں دی سب سے بڑی باطلی نعمت آپ کے لئے میرے لئے ایمان ہے انسان کے بعد ایمان عظیم نعمت انسان کا ہونا عظیم نعمت ایمان کا مل جانا عظیم نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا یہ وہ نعمتیں ہیں جو آپ کو مجھے حاصل ہیں انسان بھی ہیں نبی علیہ السلام کے امتی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایمان سے بھی نوازہ ہے سب سے عظیم دولت اگر ہے وہ ایمان بلکہ اس کو مختصر طور پر اگر آپ یوں سمجھیں کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے پھر اگر وہ نبی علیہ السلام کا چچا ہی کیوں نہ ہو تب بھی وہ جہنم میں جائے گا یعنی وہاں نبی کی بھی اللہ کی طرف سے کوئی ریایت نہیں ہوگی ابو لاحب کوئی ریایت نہیں ہوگی چچا اپنی جگہ ہے مگر اس کو جہنم ہی جانا پڑے گوئے کہ ایمان بلکل نہیں ہے ریایت نہیں ہوگی ابو جہل ہے یہ محمد الرسول اللہ سسم کا ہمسائے ہیں قریب ترین ہمسائے ہیں کوئی ریایت نہیں ہوگی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا حالانکہ اس نے خود آنکھوں سے محمد الرسول اللہ سسم کو دیکھا چونکہ ہدایت کا معاملہ اللہ نے اپنی اختیار میں لے لیا ہے اس لئے ابو جہل کو بھی ہدایت نہیں ملی ابو لاحب کے بھی حق میں مقدر نہیں تھا اور اس طرح دسیوں لوگ ایسے گزرے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا حضور کو دیکھ کر بھی اس لئے ان کے معاملے میں کوئی سفارش نہیں اس کے برعکس اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو کوئی جانتا ہی نہیں جس کا کوئی رشتدار ہی نہیں جس کی کوئی سفارش ہی نہیں گربت کا شکار ہے کوئی اس کو پوچھتا ہی نہیں مگر دل میں ایمان ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی گنی بھی نہیں ہے اب وہ گنی ہے ایمانی اعتبار سے مر جائے گا انتقال ہوگا اللہ کے پاس پہنچے گا بہترین ملاقات اللہ سے ہوگی اور اللہ اس کے حق میں جنت کے فیصلے کریں گے ایمان کی وجہ سے کس کی وجہ سے ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے ایمان آپ کو ملا ہے انسان آپ بنے ہیں اللہ کے نبی کے امتی ہمیں یہ جو نعمتیں ملی ہیں اللہ اشارہ دیتے ہیں ان نعمتوں پر تم شکر کرتے رہو اب ہمیں گوھر کرنا ہے کیا ہم شکر کر بھی رہے ہیں یا نہیں وہ ہمیں سوچنا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيرٍ ناشکری میں اللہ کی گرفت ہوگی اب اللہ کی گرفت کیسی آتی ہے انسانوں کو پتہ نہیں چلتا زلزلے کی شکل میں ہواوں کی شکل میں بیماریوں کی شکل میں ایکشنر کی شکل میں نہ جانے کن کن شکلوں میں گرفت اللہ کی آ سکتی ہے اگر ہم اللہ کے ناشکری بنے اس لئے بار بار اللہ کہتے ہیں فَذْكُرُونِ مُجھے یاد کرتے رہو اب ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اللہ ہمیں یاد کریں گے ہم تو اللہ کے محتاج ہیں ہمیں ادھر سے اللہ کو عبادت دینی ہے ادھر سے ہمیں اللہ کو خوش کرنے کی اقدامات کرنے ہیں ہمیں اختیار کرنے ہیں اسباب جس سے اللہ راضی ہو جائے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ اللہ کہتے ہیں تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا تو پہلے ہمیں پہل کرنی ہے ہم جو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ ملی نہیں رہا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہمارے مسائل ہی حل نہیں ہوتے ہم نے مانگا ہی کب اللہ سے اور ہمیں محنتیں کب کی ہیں اللہ سے ہم نے کب مانگا اللہ سے وجہ سے مانگنا چاہیے ایک موقع پر اللہ کہتے ہیں اُدْعُونِ اَسْتَجْبُ لَكُمْ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا میں دے دوں گا میں نوازوں گا ہمارے کشویر کے ہی بہت بڑے آجوں گزرے ہیں انہوں نے نکتہ اس میں لکھا ہے اُدْعُونِ مانگو مجھ سے اس کے بعد واو ہونا چاہیے تھا اور یاسمہ ہونا چاہیے تھا اُدْعُونِ مانگو مجھ سے پھر میں قبول کروں گا تو میں قبول کروں گا یہاں پر اس آیت کے اندر واو موجود نہیں ہے سمہ بھی موجود نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ دراصل اللہ یہ چاہتے ہیں اگر میرے بندوں میں سے کوئی بندہ مجھ سے اس طرح مانگے جیسے میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور انکساری کے ساتھ آجزی کے ساتھ اور اللہ پر سو فیصد یقین کے ساتھ آخرت پر سو فیصد یقین کے ساتھ مانگتا رہے مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دینے میں اتنی بھی دیر نہیں کروں گا جتنی واو پڑھنے میں دیر لگتی اس لئے واو موجود حکمت یہی ہے اس کا اس کا فلسفہ ہی ہے گرس شکر ہے اور شکر میں یہ ہوگا بار بار ادھر سے اللہ سے مانگتے رہے تو جب ہم شکر کریں گے تو اللہ کی نصرت کی دروازے کھلتے رہیں گے اور اگر ہم ناشکری کی تجاہ تاجر ہے تو ناشکرہ ملازم ہے تو تب بھی ناشکری میں مبتلا ہے گھروں میں معاملات ہیں تو ناشکری ہیں شک و شکایت اللہ سے شروع شکایت 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 جیسے کہ آج کی تاریخ میں ہمارا مزاج بن گیا ہے دکاندار بھی شکایت کرتا ہے ملازم بھی شکایت کرتا ہے عام انسان بھی شکایت کرتا ہے شکایت ہماری زبانوں پر ہے اللہ کو یہ ادا بندو کی طرف سے پسند اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو میں جو ادا ہو وہ شکر کی ہو اے اس چلتے پھرتے شکر بیٹھتے شکر نماز کے بعد شکر نماز سے پہلے شکر یا اللہ چاہتے ہیں دوسری چیز ہے کہ زندگی میں دوسری جو چیز آ سکتی ہے انسان میں وہ ہے صبر یعنی حالات آئیں گے کچھ چیزوں کو تو اللہ نے خود گنایا ہے پہلی چیز اللہ نے گنائی کہ میں تمہیں تمہارے دماغ تمہارے دلوں میں تمہاری ذات میں خوف کو تاریخ کروں گا اس سے تم آزمائے جاؤ گے تمہارے پاس اگر مال ہے تو مال کم ہو سکتا ہے دکان دو تھی ایک بند ہوگی ایک ہی تھی تمہاری خراب مال ہے تو کوئی گاہ کی نہیں آرہا ہے پڑا ہوا اسی طرح مال تاجروں کو تجربہ ہوگا اس کا وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ کبھی ایسا ہوگا کہ چار پانچ بیٹے ہیں ایک چلا گیا دو چلے گئے تین چلے گئے والدین ہی نکل گئے حالات اس سے بن گئے کہ مرتے چلے گئے تو اللہ نے چند چیزوں کو گنایا ہے کہ مومن کو بندو کو میں ان کے ذریعے عزماؤں گا عزمائیں گے کیوں اصل میں اللہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں گے بندو میں جو میں چاہتا ہوں کہ ان میں صبر پیدا ہو آیا وہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا اچھا صبر صرف حالات میں نہیں ہوتا ہے صبر خوشیوں میں بھی ہے نماز کے دوران بھی صبر چاہیے عامال کرتے ہوئے بھی صبر چاہیے اور مصیبت میں تو چاہیے چاہیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَارَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اب یہ تمام چیزیں گنا کر اللہ کہتے ہیں کامیاب وہی ہیں جنت کی بشارت انہی کے حق میں ہیں میں انہی سے راضی ہوں گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے راضی ہوں گے جو صبر کرنے والے ہوں گے صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب خوشی کی حالت میں تھے نماز پڑھ رہے تھے خوشی کی حالت میں تھے شکوانی کر رہے تھے خوشی کی حالت میں تھے مال بھی تھا صحت بھی تھی سونچ بھی صحیح تھی عقل بھی مضبوط تھی دل بھی مضبوط تھا آپ چلتے فرتے تھے اس وقت بھی آپ شکر کرتے رہتے تھے لیکن حالات پلٹ گئے اب ایسے حالات آگئے ہیں کہ آپ کو آزمائش آگئے ہیں نماز میں آپ پہنچ پائیں گے نہیں پہنچ پائیں گے روزے رکھ پائیں گے نہیں رکھ پائیں گے عمال کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے ان تمام سخترین حالات میں بھی آپ نے تئی کر لیا جس طرح میں پہلے نماز پڑھتا تھا ان حالات میں بھی پڑھوں گا خوف میں بھی پڑھوں گا اور سختیوں میں بھی پڑھوں گا آزمائشوں میں بھی پڑھوں گا نماز ترق نہیں کروں گا روزہ ترق نہیں کروں گا زکاة دیتا رہوں گا حش کروں گا جو بھی عمال ہوں گے وہ کرتا رہوں گا چاہے کیسے بھی حالات میری زندگی میں آ جائیں کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکوں گا بیٹھ کر پڑھوں گا بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھوں گا لیٹ کر نہیں تو کرسی پہ پڑھوں گا آخری نمبر ہے کرسی کا کرسی کا نمبر کیا ہے آخر میں جا کر کہیں لیکن نماز ترخ نہیں کروں گا کسی حال میں صبر کے ساتھ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو میری طرف سے جنت کی بشارت ہے میری رضا مندی کی بشارت ہے اور آگے جو اللہ کہتے ہیں کہ ان صبر کرنے والوں کی خصوصیت کیا ہوگی ان کا وصف کیا ہوگا اوصاف حمیدہ میں سے ایک وصف حمیدہ اچھا وصف کیا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے جب انہیں خوف تاری ہوتا ہے جب انہیں کوئی نقصان ہوتا ہے جب انہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو یہ کچھ نہیں کہتے ہیں زبان سے ایک لفظ کہتے ہیں جمعلا امانت تھی میرے پاس اللہ نے لے لی اب یہ کوئی چیز ہو کوئی جان ہو مال ہو انسان کا کوئی حصہ ہو کچھ بھی ہو اللہ کی امانت ہے اللہ نے لے لیا اب اس میں صبر آگے جا کر جو اللہ نے اس سے بڑھ کر بڑی بات فرمائی وہ عجیب ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اے میرے بندوں میں خود حضور پر درود پڑھتا ہوں اب اللہ حضور پر درود کیسے پڑھتے ہیں میری آپ کی طرح نہیں وہ اللہ اپنی شان کے مطابق پڑھتے ہیں اس لئے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے لئے درود کے لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے لیکن ہم مجبور ہیں اسی طرح سمجھائیں گے وَمَلَائِكَةَ مَلَائِكَةَ بھی اللہ کے رسول پر کیا پڑھتے ہیں اب اپنی شان کے مطابق پڑھتے ہیں اپنا ان کا نظام ہے ایک آپ کے لئے میرے لئے تم بھی ان پر درود پڑھو آپ پر درود پڑھو ان پر سلام پڑھتے رہو اب آپ اور ہم کیا درود پڑھتے ہیں اگر ہم سے یہ کہا جائے درود پڑھو تو ہم کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد سوال یہ ہے کہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ درود پڑھو جس طرح ملائکہ پڑھتے ہیں جس طرح اللہ خود پڑھتے ہوں گے اپنی شان کے مطابق آپ کی توجہات حضور کی طرف مبزور ہوتی ہیں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ہمیں بھی اپنے اعتبار سے حضور پر درود پڑھنا ہے اس جملے کے اعتبار سے یعنی اپنی طرف سے کوئی درود مرتب کرنا پڑے گا اس کو لکھنا پڑے گا اس کو پڑھنا پڑے گا لیکن جو ہی اللہ ہم سے کہتے ہیں کہ اے ایمان والو درود پڑھو تو ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی اللہ اے اللہ تو ہی درود پڑھ حالانکہ اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں درود پڑھو مجھ سے کہہ رہے ہیں درود پڑھو مگر ہم واپس کیا کہتے ہیں اللہم اے اللہ صلی اللہ تو ہی درود پڑھ آج تک تاریخ میں کسی بھی مومن نے حضور پر اپنی طرف سے کوئی درود وہ پڑھ ہی نہیں پایا صحابہ سے لے کر آج تک کوئی نہیں پڑھ پایا تو اس پر ہمارے علماء نے لکھا کہ اس کا کیا مطلب ہے پھر اگر ہمیں یہ کہا گیا تھا درود پڑھو تو ہم اپنے الفاظ میں پڑھتے ہم اپنے اعتبار سے توفہ بھیجتے لیکن ہم بھی بار بار یہی کہتے ہیں یا اللہ اللہم اے اللہ صلی علی محمد صلی اللہ علی سیدنا محمد اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الزاکرون وصلی علی محمد کلما اس طرح دسیوں قسم کے درود ہیں بزرگوں کے اولیاء کے اور درود افضل ترین درود ہیں درود ہے مجھے یہاں پر ایک نکتہ بتانا ہے کہ ہم نے جب یہ کہا جاتا گیا کہ درود پڑھو ہم تو پڑھی نہیں پا رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ تو ہی پڑھ تو ہمارے علماء نے لکھا اصل میں یہ بندہ واپس اللہ سے یہ کہنا چاہتا ہے یا اللہ تو نے جس ذات پر درود پڑھنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے وہ ذات اتنی آلی ہے اتنی شان والی ہے کہاں آپ کہاں ہم ہم اپنی طرف سے اپنے الفاظ میں ہمیں وہ طاقت نہیں مل سکتی کہ حضور کے سامنے وہ تحفہ پیش کریں یہ جو آپ نے خود درود پڑھا ہے یہ جو آپ نے الفاظ استعمال کیے ہوں گے بس وہی الفاظ ہم اس کے نکل کرتے ہیں اصل میں تو ہی ان کی ذات پر درود پر ہم اس کا بھی حضور کی ذات کو اللہ نے اتنا بلند فرمایا اتنی شان والا بنایا یا اللہ تیری ہی ذات اتنی بڑی ہے کہ تو ہی آپ کی ذات پر درود پڑھ سکتا ہے اپنی شان کے مطابق اپنے شان اور آلہ مرتبت کے مطابق آپ درود پڑھ سکتے ہیں ہم میں وہ طاقت نہیں ہے اس لئے ہم نکل کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اگر یہی نکل ہم صحیح معنوں میں کر لیں یہ نکل بھی نجات کے لئے کافی ہو جاتی نکل گشنتہ گنت ہے ایک نکل وہ جس سے ہم فیل ہو جائیں گے ایک نکل وہ جو غلط ہے ایک نکل وہ جو جائز ہی نہیں ہے جس کا طالب دنیا سے ہے اور ایک نکل وہ جس میں مغفرت کا اعلان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی الفاظ کیسے پڑھے آپ نے اتحیات کیسا پڑھا آپ نے قرات کیسی کی ہم اس کی نکل کریں گے تو ہم حضور کے قریب جائیں گے صحابہ کی نکل کریں گے اولیہ اور بزرگوں کی نکل کریں گے تو شریعت کے قریب چلے جائیں گے تو گرس اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو یہ فرمایا کہ درود بندو میرے بندو تم بھی حضور پر درود پڑھو اب حضور پر درود ہم بھی پڑھیں گے صحابہ اولیہ بھی ملائکہ بھی پڑھیں گے اللہ کی ذات بھی لیکن جب اگر ہم مسئیبتوں میں برداشت کریں گے خوف میں ہمارا برداشت ان کا مادہ مضبوط ہوگا ہم مسئیبتوں اور مشکلات کو سہلیں گے یہ سوچ کر کہ یہ ایمان کا حصہ ہے تو اللہ کہتے ہیں اولائیکہ علیہم صلوات من ربیہم یہ وہ میرے بندے ہیں جن پر میں خود درود پڑھتا ہوں یعنی بندو پر آپ پر ہم پر اللہ کی توجہات شامل ہوتی ہیں اولائیکہ علیہم صلوات من ربیہم و اولائیکہ ہم المحتدون ہدایت یافت صحیح معنوم مومن صحیح معنوم مسلمان یہی ہو سکتے ہیں جن میں دو چیزیں آئیں گی نمبر ایک شکر نمبر دو صبر یہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ نے صحت بھی دی اللہ نے سب کچھ دے دیا کھانا بھی دیا پینا بھی دیا صحت بھی دی تمام چیزیں دی اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سالوں سے سالوں سے ہم رمضان کو دیکھ رہے ہیں رمضان کو موجود پا رہے ہیں اپنے پاس پا رہے ہیں رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں رمضان کے اندر تراوی ہوتی ہے اس پر ہم شریک ہوتے ہیں رمضان میں درود کی کسرت ہم کرتے ہیں قرآن کی کلاوت کی کسرت کرتے ہیں اس پر ہمیں شکر کرنے کے علاوہ اور کیا چاہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہر سال جس طرح رمضان تک ہمیں زندہ رکھا اس سال بھی رکھا اس وجہ سے ہم اس پر تیرا کیا کرتے ہیں شکر کرتے ہیں رمضان قرآن کریم میں رمضان کا بازابطہ طور پر نام ہے آپ دیکھیں پورے جتنے بھی مہینے ہیں اوپر سے نیچے تک محرم سفر زیکدہ زلحجہ جمادالولہ جمادستانی جتنے بھی مہینے ہو سکتے ہیں اس میں ایک ہی نام ہے جس کو اللہ نے خود زبان سے فرمایا وہ ہے رمضان رمضان اللہ نے خود گویا کی نام رکھا ہے اب جس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی اس نسبت کی وجہ سے اس مہینے کی فضلت جاتی ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے کس کو نازل کیا قرآن کو نازل کیا مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کچھ بھی دسیو چیزیں ہم مسجدوں میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک وہی چیزیں اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں اور کچھ چیزیں بیت الخلا میں استعمال ہوتی ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے ان نسبتوں کا فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے بیت الخلا میں کوئی چیز ہے کون اس کا احترام کرے گا گھر میں کوئی چیز ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ صاف کرتے چلے جائیں گے احترام نہیں ہوگا صفائی ہوگی لیکن اگر وہی ایٹ وہی پتھر وہی چیز مسجد میں ہوگی صاف بھی رکھیں گے احترام بھی کریں گے غلط استعمال اس کا نہیں کریں گے اگر یہی چیز جا کر مسجد حرام میں استعمال ہوتی ہے اس کا اور احترام بڑھے گا وہاں جا کر آپ دوسرے انداز سے اس کو دیکھیں گے اس کا احترام ہوگا دل و دماغ میں مسجد نووی کی طرف نسبت ہوگی کسی چیز کی احترام میں اضافہ ہوگا اور ایک چیز کی نسبت ہے براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ تو کائنات سے افضل ہو جاتی ہے کائنات سے افضل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ایک موقع پر فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس ذرے کی قسم ہے اس پتھر کی قسم ہے زمین کے اس حصے کی قسم ہے جس حصے پر آپ تشریف رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ایک نویہ علیہ السلام نے قدم مبارک رکھا زمین کی کسی اسی حصے پر فرش پر کسی تنکے پر وہ تنکہ وہ ذرہ اللہ کو اتنا پسند آیا اللہ فرماتے ہیں مجھے اس ذرے کی قسم ہے تو وہ جو ذرے کی قسم اللہ کھا رہے ہیں وہ کیوں کھا رہے ہیں وہ کس وجہ سے چونکہ اس ذرے کی نسبت حضور کے قدم مبارک کی طرف ہو گئی اب آپ کے قدم مبارک کی نسب کیا کہتے ہیں اہمیت کتنی ہوگی آپ کی ذات کتنی آلی ہوگی اس لئے قرآن میں آپ نبی اللہ تعالیٰ براہ راست اللہ کی رسول کے پورے وجود کی قسم بھی خاتے ہیں لام مروک مجھے یا رسول اللہ آپ کے پورے وجود کی قسم ہے آپ کے ایک ایک جذوی کی قسم ہے لام مروک اس کا مطلب ہے سارے مبارک سے لے کر پائے مبارک تک پورے وجود کی یا رسول اللہ قسم ہے وجہ یہ ہے کہ سب سے عظیم بندے سب سے قریب ترین اللہ کے کائنات میں جنابی محمد الرسول اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے اوصاف رکھے دوسرے نمبر پر وہی اوصاف اللہ کے رسول کے لئے اللہ نے خاص کر دیئے جمال کا ہونا کمال کا ہونا دسیو قسم کی اوصاف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں لیکن اگر بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر اللہ کی ذات کے بعد تمام اوصاف آپ دیکھیں گے خسن و جمال سے لے کر نیچے تک وہ اللہ کی رسول میں منوان پائے جاتے ہیں ہر اعتبار سے گرز محمد الرسول اللہ سسم کی ذاتِ عقدس آپ پر درود پڑنا اگر ہماری طرف سے اس کی کسرت ہوتی ہے اسی میں پھر شکر ہوگا اسی میں پھر صبر ہوگا تو اس رمضان کی موقع پر اگر یہ تمام چیزیں آجاتی ہیں تو گوہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں رمضان کا حق ہم نے ادا کیا کچھ نہ کچھ عام طور پر تو حق ادا نہیں ہوتا ہے ہم روزے رکھیں گے تو حق کہاں سے ادا ہوگا نمازیں پڑھیں گے تو حق کہاں سے ادا ہوگا یہاں تو خود محمد الرسول اللہ سسم نماز پڑھتے ہیں دو رکعہ تین رکعہ چار رکعہ سلام کے بعد پہلا جملہ ہوتا ہے استغفر اللہ گرنگ جملہ کیا چاہتا ہے تین دفعہ پڑھتے ہیں کدی دفعہ تین دفعہ جو ہی نماز سلام فیریں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ تو نماز کے بعد کلمات ہیں مذائف ہیں استغفر اللہ کا بڑھنے کا مطلب یہی تھا کہ یا اللہ میں رکعہ کر رہا ہوں سجدہ کر رہا ہوں قیام کر رہا ہوں لیکن جس طرح تیری شانے ویسا ہو نہیں پاتا ہے اس وجہ سے میں معافی چاہتا ہوں اس وجہ سے میں کیا چاہتا ہوں ما فی استغفر اللہ آپ سورہ نصر کو آپ پڑھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا وستغفر تصویح بیان کریں تحمید بیان کریں اور استغفار کرتے رہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں آپ اور ہم عامال کریں گے عامال کا آخر حصہ استغفار کا ہونے چاہئے ہم نماز پڑھتے ہیں تو باگ جاتے ہیں دعا بھی نہیں صحیح استغفار بھی صحیح نہیں شریعت کا اصول یہ ہے قرآن کریم کی زبان یہ ہے حدیث کی زبان یہ ہے کہ آپ جتنا بڑا کارنامہ انجام دیں جتنا بڑا کارنامہ اتنا ہمیں استغفار کرنا پڑے گا استغفار کریں گے تو عمل مکمل ہوگا استغفار کریں گے تو انسان کمال کو پہنچے گا جس انسان میں توازو نہیں ہوگی جس انسان میں انکساری نہیں ہوگی جس انسان میں آجزی نہیں ہوگی وہ کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو کتنا بھی بڑی شخصیت وہ کیوں نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لئے آجزی بڑی چیز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ جو سب سے بہترین نام زیادہ تر نام آپ کا گناہ گیا قرآن کریم میں وہ ہے عبد سبحان اللذی اصرا بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَابْدِ ورنہ آپ کا نام ہے نامی محمد احمد اور دسیوں نام ہزاروں نام نبی کریم علیہ السلام کا جو خاص نام تھا وہ تھا عبد یعنی عبد کا مطلب کیونکہ عبد میں آجزی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ تر آجزی جناب نبی علیہ السلام کو اللہ کے سامنے آجزی کے ساتھ پیش ہوتے تھے دن میں ستر مرتبہ استغفار ہوتا تھا سو مرتبہ استغفار ہوتا تھا یہ آپ کو مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ جب معصوم ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم استغفار فرما رہے ہیں معصوم آپ کے خاتے میں کوئی گناہ نہیں بالکل نہیں ہے اس کے باوجود استغفار ہے تو آپ اور ہم دن میں بھی گناہ کرتے ہیں رات کو بھی گناہ کرتے ہیں رمضان میں بھی گناہ ہے رمضان سے پہلے بھی گناہ ہے رمضان سے پہلے دو وجو سے گناہ ہوتا تھا شیطان کی وجہ سے بھی نفس کی وجہ سے بھی رمضان میں نفس لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ شیطان کے پورے سال کے اثرات واقع ہیں ان تمام غلط اثرات اور نفس کی وجہ سے جو ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں ہمیں تو بدرج اولا بدرج اولا دن کو بھی رات کو بھی استقفار کرنے کی ضرورت ہے استقفار بمعنہ احساس استقفار بمعنہ کیا ہوتا ہے احساس اگر کسی بندے میں ذرہ برابر بھی احساس آ گیا ممکن ہے اسی احساس میں اللہ نے مغفرت کا اعلان بھی کر دیا جیسے علماء اکبار رحمت اللہ علیہ بڑا حراس تو کوئی وہ عالم نہیں تھے علماء کی صحبت میں رہتے تھے پڑے لکھے تھے اور اللہ تعالی نے زہانت بھی دی تھی ذہین بھی تھے تقویٰ بھی تھا اور عرب و عجم میں اس طرح کا شاعر شاید ابھی تک پیدا نہیں ہوا عرب نے بھی ان کو تسلیم کیا عجم نے بھی ان کو تسلیم کیا عوام نے بھی ان کو تسلیم کیا علماء نے بھی ان کو تسلیم کیا بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہر مسلک نے ان کو تسلیم کیا دنیا میں جتنے بھی مذاہب و مسلک ہیں بلکہ غیر مسلمین کے یہاں بھی آپ دیکھیں وہاں پر اللہ میں اکبال کی شاعری کو پڑھا جاتا ہے ان کو گنگنایا جاتا ہے جتنے بھی مسالک ہو سکتے دنیا میں مکتب فکر سب اللہ میں اکبال کو لیتے ہیں درس ذہین تھے بہت بڑے تھے مفکر تھے اور ایسی شخصیات صدیوں میں پڑھ پیدا ہوتی ہوتی علماء اکبال جیسی مگر چونکہ علماء اکبال رحمت اللہ علیہ علماء اکبال رحمت اللہ علیہ کی زندگی بھی عجیب و غریب تھی مسئیبتوں میں گھیرے ہوئے تھے گروبت تھی شادیوں میں پریشانیاں شادی سے پہلے پریشانی شادی کے بعد پریشانی دوران نکاح پریشانی دس یوں قسم کی پریشانیوں سے وہ گزرے مگر چونکہ اللہ والے تھے کیا تھے اللہ والے تھے انہوں نے تئی کر لیا تھا کہ میں اپنی جگہ بہت قابل ہوں مجھے ذہانت اللہ نے دی ہے میں پڑھتا لکھتا ہوں مجھے ہر زبان میں تقریباً مہارت ہے ہر اکبار سے مہارت ہے ان بہت زیادہ ماہر ہونے کے باوجود انہوں نے ایک چیز تئی کر لی تھی کہ میں اپنے مسائل خود حل نہیں کروں گا کسی عالم کی صحبت میں رہ کر اپنے مسائل کو حل کراؤں گا اتنا بڑا عالم ہو کر بھی یہ میرے لئے آپ کے لئے بڑا سبق ہے دو حرف آپ نے میرے نہیں پڑے ہوتے ہیں فتوہ شروع وہ شروع لیٹر پیڑ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے باقی تو ایجیب زبانیں چلتی ہماری فتوے کی شکل میں اللہ مانو الحفیظ مقتدی امام کے خلاف فتوہ دے دیتا ہے حالانکہ حق کیمش امام صحب ہے کہاں 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 لیکن مقتدیوں کی زبانیں چلتی رہتی ہیں گرد یہ ہماری کمزوری ہے میری بھی آپ کی بھی دو کتابیں تین کتابیں کچھ کتابیں پڑا سمجھا نہیں سمجھا کچھ پتا نہیں علام اکبال نے بڑی بات کہہ دی آپ کے لئے ہمارے لئے کہ تم کتنے قابل ہو تم کتنے اچھے ہو تم کتنی محنتی ہو تم نے ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کیا ہے لیکن اگر تمہارے سامنے وہ علماء ہیں جو قرآن کے مبز کو جانتے ہیں اصول کو جانتے ہیں علم قرآن پر ان کی دسترس ہے اصول حدیث پر ان کی دسترس ہے فقہ پر ان کی دسترس ہے ساتھ ساتھ وہ صاحب تقویٰ بھی ہیں ربانی علماء ہیں اپنے آپ کو ان کے حوالے کرو علماء اکبال نے یہ طے کر لیا مجھے کسی نہ کسی کے حوالے اپنے آپ کو کرنا چاہیے تو اپنے دور کے اندر انہوں نے علماء کو تلاش کیا تلاش کرتے 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 بیشمار علماء کی خدمت میں گئے سیکل علماء کی لیکن کم از کم دو کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات گزارے دور تھے تو خطو کتابت رکھی قریب گئے تو صحبت میں رہے علماء سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علی اپنی کوئی بھی تحریر علماء اکبال لکھتے تھے تو سید سلیمان ندوی کے یہاں بھیجتے تھے کہ اس کی تسیح فرمائیں اور خصوصاً علماء انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علی بلکہ علماء انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علی کا احسان علماء اکبال پر یہ ہے کہ علماء اکبال نہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے تو ہوئی نہیں سکتا ہے پتہ ہی نہیں چلا ان کو وہ غلط راہ پر آ گئے غلط جماعت کے ساتھ مل گئے غلط راہ پر آ کر ان کھڑے ہو گئے جب علماء کشمیری کو پتہ چلا تو علامہ کشمیر نے دعاوں کے ذریعے خطوط کے ذریعے علامہ اقبال سے گفتگو کے ذریعے اس تحریک سے اس جماعت سے ان کو علک کیا اور پھر یہاں تک وہ پہنچے کہ علامہ اقبال نے خود ان کے خلاف کام کیا اور یہ بتایا کہ یہ کتنی گندی ذہنیت کے لوگ ہیں اور سب سے بڑی گندی ذہنیت جو ان کے سامنے واضح کی گئی وہ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی نبوت ہی کا انکار کر دیا اور یہ آخری نبی کے قائل ہی نہیں ہے یہ حضور کے آخری ہونے کے قائل ہی نہیں ہے علامہ اقبال ہمیشہ اس کے احسان مند رہے علامہ کشمیری نہ ہوتے تو ایمان بن بچتا علامہ کشمیری کی بدہولت اور ان کی کوششوں سے ان کی محنتوں سے ان کی دعاوں سے ان کی خطوط سے مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے ایمان کی حفاظت کی اور میں الحمدللہ حقیقی مسلمان اتنا ہی نہیں علامہ اقبال نے ایک دفعہ دعا کی ہاتھ اٹھا کر کیونکہ ان کے بھائی سب قادیانی تھے مسلمان نہیں تھے وہ دعا کیا اللہ میری پڑھائی میں اس کا حصہ ہے میں نے پڑھائی میں اس نے بڑی محنت کی ہے میں اس کا احسان چکا نہیں سکتا مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ عقیدہ صحیح اس کا ہے ہی نہیں یہ تو اسلام سے باہر ہے عقید ختم نووت کے بارے میں کمزور ہے یہ میں تجھ سے یا اللہ یہ کہنا چاہتا ہوں دعا میری یہ ہے کہ اگر یہ مجھ سے پہلے مر گیا تو مجھے جنازہ میں مجورن آنا پڑے گا اگر یہ بہوئی گھڑ موت تو مجھے مجبورن کہا آنا پڑے گا میں نہیں رہ پاؤں گا اس وقت میں کسی کی مان نہیں سکتا اب میری دعا یہ ہے کہ تو مجھے ہی پہلے اٹھا لے تاکہ مجھے اس کے جنازے میں شریک ہونا مجھے پڑے ہی نہ میں پہلے ہی چلا جاؤں گا اللہ نے پہلے ہی ان کو اٹھا لیا اللہ میں اکبار رحمت اللہ علیہ کو پہلے ہی اٹھا لیا اور بچا لیا اس سے یہ کتنی بڑی کتنا بڑا احساس تھا اس چیز کا اللہ میں اکبار رحمت اللہ علیہ کو درس احساس مجھے بتانا ہے اللہ میں اکبار رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی پر گروہ فکر کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کرتے ہیں اپنی زندگی کا خلاصہ یا اللہ میں مرنے جا رہا ہوں اور مرنا ہے مرنے پر مجھے یقین ہے سو فیصد یقین ہے اور یہ ایسا ایسا ضابطہ ہے کہ کوئی یقین کرے نہ کرے یہ موت آئی جائے گی اس کے پاس ایک شخص مضبوط ترین کلے بنائے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيِّدَ مضبوط ترین کلوں میں رہو موت تو آنی ہے نا دواؤں سے علاج سے موت سے چھڑکارہ ہونے والا یہ تو سنت ہے یہ ایک سبب ہے اس کو اختیار کیے بگر کوئی چارہ نہیں انکار نہیں کر سکتے لیکن موت ہے اگر اپنی شئی نہیں ہوگا معاملہ واضح ایک ایک شخص پر موت واقع ہوگی ایک چیز پر موت واقع ہوگی ایک نفس پر موت واقع ہوگی اللہ میں اقبال کہتے ہیں یا اللہ میری زندگی سامنے ہے آپ کے اور مجھے معلوم ہے مجھ سے کیا کوتایا ہوئی ہے مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے کیا کوتایا ہوئی ہے اس نکتے سے ہمیں سبق لینا چاہیے ہم شب قدر میں دس رکعتیں پڑھتے ہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ رات و رات ہم بیدار تھے ہم نے تو بقول مفتی تقیب عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں مزید برکتیں پیدا فرمائے علم میں عمل میں پوری دنیا کیلئے ایک نمونہ ہے اور ہر اعتبار سے وہ قابل تخلید ہیں دنیا کا ہر شخص ان کی ان کی طرف رجوع کرتا ہے ہر مسلک کا آدمی ان کی طرف رجوع کرتا ہے بہت بڑی شخصیت وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے دو رکعتیں پڑی کس رکعت پڑھ ہم جیسے مسجد میں دو رکعتیں پڑی کونے میں اب وہ اس کونے سے نکل ہی نہیں رہا ہے دو دن ہو گئے نکل ہی نہیں رہا کھانا بھی نہیں کھا رہا ہے چاہی بھی نہیں پی رہا ہے محلے والے اس کو کہا تم مر جاؤ گے پھاگے سے تم کیوں نہیں نکل رہا ہو یہاں سے پرمس کس رکش دو رکعتیں اس کو کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے اسے کچھ تو بتاؤ نا تم یہاں کیا کر رہا بیٹھ کر کہنے لگا میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں کس کا پہلے مسکس رکش یعنی دو رکھاتوں سے وہ اتنا عالی مقام پر پہنچ گیا آپ کس کا انتظار کر رہا ہے یہ حال ہے آپ کے میرے معاشرے کا ہم انتظار میں ہیں شعب برات کے انتظار میں ہوتے ہیں قدر کے انتظار میں ہوتے ہیں میراج کے حانا کی وہ شعب میراج نہیں ہوتی میراجی ہوتی ہوں گر اس طرح کے دلوں کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اسی میں ہم سب کچھ کر لیں ایسا نہیں اصل یہ ہے کہ زندگی میں اعتدال کے ساتھ آمال کے اوپر کھڑے رہیں کام کے اوپر کھڑے رہیں ہر وہ عمل جو جس درجہ کا ہو اس کو اسی درجہ پر رکھ کر چلاتے رہیں چلاتے رہیں چلاتے رہیں آخر میں جا کر احساس کی زندگی یا اللہ اللہ میں اقبال کہتے ہیں میں نے دسیوں گلتیاں کی بس مجھے ایک ہی التماس سے آپ کی ذات سے کہ مرنا بھی ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے قیامت کے دن نبیوں کی جماعت الگ ہوگی صدیقیم کی جماعت ہوگی شہدہ کی جماعت ہوگی صحابہ ہوں گے تابین ہوں گے اولیاء ہوں گے بزرگ ہوں گے ہر انسان لائن میں کھڑا ہوگا اب کس کو پتا ہے کون صدیقیم میں شمار ہوگا کون شہدہ میں شمار ہوگا کون صحیح معنوں میں اچھا انسان کہلائے گا اللہ میں اکبال کہتے ہیں پتہ نہیں میرا شمار فاسقوں میں ہوگا فاجروں میں ہوگا نیکوں میں ہوگا مجھے اس کا آتا پتا مجھے ایک ہی گزارش ہے وہ یہ ہے کہ مجھے چونکہ اس کا معلوم نہیں حساب تو دینا ہی دینا ہے مجھے آپ تو حساب لیں گے یہ ہر حال میں چونکہ آپ کا قانون ہے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللہ اپنے قانون کو تبدیل نہیں کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کسی کے ساتھ فضل کا معاملہ ہو گیا فضل کس کے ساتھ ہوگا یہ کسی کو پتا یہ ہوگا اس لئے ہم سے کہا گیا یا اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما ہم اللہ سے مانگیں گے فضل عدل تو ہر ایک کے اوپر ہے عدل تو قانون ہے وہ تو ہوگا یہ اللہ میں اکبال نے فرما یا اللہ دنیا میں میں نے حضور علیہ السلام کی سیرت پر صحیح معنوں میں عمل نہ کر کے آپ کی سنتوں کو جسموں پر نہ لاکر آپ کی سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے دل کو تکلیف میں مبتلا کیا ہے میں نے حضور کو رنجیدہ کیا ہے میں نے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی ہے میں اس کا اقرار کرتا ہوں یہ کون کہتے ہیں اللہ میں اللہ میں اکبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یا اللہ البتہ اتنی سی التماث ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کا معاملہ ہوگا میرے ساتھ تو میرا حساب لیں آپ مگر اس کیفیت میں لیں حساب کہ حضور کی ندام میرے چہرے پہ نہ پڑے حضور علیہ السلام کا سامنا نہ ہو ایسا نہ ہو کی زندگی میں میں نے حضور کو تکلیب پہنچائی ہیں دن کو بھی رات کو بھی کھانے میں بھی پینے میں بھی سیرت کے مطابق اس کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان سنت اوپر پابند نہ ہونے کی وجہ سے حضور یقینا رنجیدہ ہو گئے ہوں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میں آپ کا سامنا نہیں کروں بس یہ احساس لے کر میں جا رہا ہوں یہ احساس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں بزرے ہیں دہلی میں انہوں نے فرمایا کہ ساتھیوں نے کہا کہ اچانک اس بزرگ نے کہہ دیا کہ اللہ میں اقبال کی مغفرت ہوگی پھر کہنے لگے کہ نہ اس کی تقریر ہے نہ اس کی کوئی بات ہے تو اچانک کیسے پتہ چلا وہ بزرگ مراقبے میں تھے کشف ہو گیا کہنے لگے کہ وہ جو اخیر میں ان کا احساس تھا تو گنی اظہر دعالم من فقیر یا اللہ تو گنی ہے میں تو محتاج اور فقیر اور ضرورت مند حساب بھی ناگزیر ہے اگر یہ واقعی ناگزیر ہے حساب لینا ہی لینا ہے تو نبی علیہ السلام کے معاملے میں یہ عرض ہے میں پوشیدہ رہنا چاہتا ہوں میں مغفی رہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتا تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ امید ہے اللہ کی ذات سے اسی وجہ سے ان کی کیا ہو گئی رمضان رمضان میں جو سب سے بڑی نعمت آپ کو مجھے حاصل ہو سکتی ہے وہ یہی احساس ہے عام دنوں میں پتہ ہی نہیں چلتا نمازیں کہاں ہو رہی ہے کھانا کہاں ہو رہا ہے پینا کہاں ہو رہا ہے کام کہاں ہو رہا ہے لگے ہیں لوگ رمضان میں چاہتے نہ چاہتے ہم لوگ کہاں آ جاتے ہیں چاہتے نہ چاہتے اس لیے دسیوں لوگ ہم لوگ بسا اوقات نچاہتے ہوئے بھی آ جاتے ہیں لیکن اگر کوئی مسجد میں نچاہتے ہوئے بھی آ گیا نچاہتے ہوئے بھی آ گیا مسجد ایک ایسی جگہ ہے وہاں پر ضرور اس کو احساس پیدا ہوگا کہ یا اللہ میں مسجد میں ہوں میری اس نماز کو میرے ان روزوں کو میری اس ترابی کو میرے اس قرآن سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تو ایک عرض یہ ہے کہ احساس اور وہ رمضان میں پیدا ہوگا قرآن نے کہا کہ روزوں کا آخری نتیجہ یہ آئے گا کہ تم میں تقوی پیدا ہوگا لَعَلَّكُمْ تَتْتَقُونَ روزوں کا مقصد تقوی نماز کا مقصد تقوی نماز کا نتیجہ تقوی روزوں کا نتیجہ تقوی حج کا نتیجہ تقوی زکاة دینے کا نتیجہ تقوی اگر ایک شخص نماز پڑھنے کے باوجود روزہ رکھنے کے باوجود حج کرنے کے باوجود تھوڑا بہت بھی اللہ کے قانون کی ریایت نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت اس کی زندگی میں صحیح معنوں میں اس کو سمجھ بھی نہیں آئی اس نے ادا ہی نہیں کی ہے پھر صحیح معنوں میں مثلا نماز سے متعلق اللہ کہتے ہیں نماز سبب بنے گی منکر اور فوش کاموں سے رکاوٹ کا یعنی ایک شخص اگر حقیقی معنوں میں نماز پڑھتا ہے وہ شراب پی نہیں سکتا حقیقی معنوں میں وہ نماز ادا کرتا ہے تو ڈرگز میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا ہے صحیح معنوں میں اس کی تربیت ہوگی اگر وہ نماز کا پابند ہے لیکن ایک شخص چالیس سال سے نماز پڑھ رہا ہے پچاس سال سے نماز یہ ہو رہی ہے مگر سب کچھ ہو رہا ہے ادھر سے بھی تجارت غلط گندگیاں جنابی والا ذہن خراب گیبتیں لڑائیاں جگڑیں اس کا کیا مطلب ہے ادھر سے پچاس سال کی نماز ادھر سے لڑائیاں بھی ادھر سے سود بھی ادھر سے رشوت بھی ادھر سے تجارت غلط بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صحیح نہیں ہوئی ہے نماز میں کوئی قصور نہیں ہے عزباللہ نماز تو اللہ کی صفر اللہ کا حکم ہے فریض اول ہے انہ سلات تنہان الفہشائی والمنکر ہمیں یہ احساس رکھنا پڑے گا اللہ کے سامنے یا اللہ رمضان ہو یا بے رمضان ہو دونوں موقعوں پر میں نماز پڑھتا ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ ویسی نماز مجھ سے نہیں ہو پاتی جیسے تُو چاہتا ہے جیسے تیرا منشاہ ہے اس لئے مجھے وہ توفیق نایت فرما کہ ویسی میں نماز پڑھ پاؤں ایک بہت بڑے بزرگ مفتی تقیس صاحب دون برکات وہ فرماتے ہیں نماز کیسی ہونی چاہیے اب یہ ہم ہم لوگ مذاکرہ کرتے ہیں اگر مذاکرہ بھی نہیں کریں گے تو ہم لوگ تیار کہاں ہوں گے ورنہ ہمیں حق بھی نہیں ہے ان جملوں کو کہنے کا کسی کے حوالے سے شیخ اکبر عمد عربی کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں جو ہی وہ نماز شروع کرتے تھے اور وہ پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین وقفہ کرتے تھے کیا کرتے تھے وقفہ کرتے تھے اور اس کے کچھ وقفے کی بات پڑھتے تھے الرحمہ نرحیم پھر وقفہ کرتے تھے پھر پڑھتے تھے مالکی یوم الدین تو الحمدللہ رب العالمین وقفہ یہ وقفہ کیوں کرنا ہے اس وجہ سے کرنا ہے کہ اس دوران اللہ تعالی فرشتوں سے ہم کلام ہو جاتے ہیں فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی حمیدنی عبدی اس وقفے کے دوران اللہ کہتے ہیں حمیدنی عبدی میرے بندے نے میری کیا کی الرحمن الرحیم پھر وقفہ ہوتا ہے اللہ متوجہ ہوتے ہیں فرشتوں کی طرف کہتے ہیں اسنا علی عبدی دیکھو میرے بندے نے میری کیا کی تعریف کی پھر یہ پڑھتا ہے مالکی یوم الدین اللہ تعالی کہتے ہیں دیکھو مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اس وقفے کے دوران اب ہماری قرار کا بھی ہٹ کر ایک خاص کا ترہاوی پڑھانے والوں کا ہم خود اسی میں ہیں ہمیں تیرز طرح پڑھتے ہیں بہت آگے پڑھے چاہے نہ کوئی وقفہ ہوتا ہے نہ کوئی شہدہ پڑھتے آگے چلے گئے بعض موقع پر تو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ہم پڑھتے رہتے ہیں بڑے حدر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے اعتدال کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ بہت لمبا کھینچنا ہے نہ بہت تیزی کے ساتھ پڑھنا ہے بہت تیزی کے ساتھ یہ جو کہیں آیا ہے نا کہ تین دن سے کم قرآن ختم نہ کرو اس کو بھی سمجھنی کی ضرورت ہے بعض لوگ سمجھتے نہیں اس کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ اتنا تیزی کے ساتھ پڑھنا کہ تم نے بہت جلدی ختم کیا نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آیا نہ سننے والے کو سمجھ میں آیا لیکن اگر آپ اس طرح پڑھیں بالکل اس طرح پڑھیں کہ جملے واضح ہو آیت واضح ہو پڑھنے والے کو بھی سمجھ میں آئے اور سننے والے کو بھی پھر اگر چوبیس گھنٹے میں بھی آپ ختم کرتے ہیں تو کوئی پریشانی اصل میں مسئلہ ہے سمجھنا اصل مسئلہ وہی ہے شیخ اکبر ابن عربی کے متعلقاتہ ہے کہ وہ پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین وقفے کے بعد پڑھتے تھے الرحمن الرحیم ان سے پوچھا حضرت آپ وقفے کے بعد ایسا پڑھتے ہیں تو شیخ اکبر نے وہاں سے کہا دراصل میں وقفہ اس لئے کرتا ہوں تھوڑا زیادہ کہ میں جب تک اپنے قانون سے حمیدن عبدی نہیں سنتا ہوں تب تک آگے نہیں پڑتا ہوں میں قانون سے سنتا ہوں حمیدن عبدی اسنا علیہ عبدی مجدن عبدی یہ قانون سے سنتے تھے یعنی نماز اتنی طاقتور ہے شیخ اکبر کی کہ یہاں تک ان کو پہنچا دیا کہ وہ حمیدن عبدی اسنا علیہ عبدی مجدن عبدی قانون سے سنتے تھے اس کے بعد آگے کرات کو لے جاتے تھے آپ کو بھی تو کبھی مجھے بھی تو خیال آنا شایئے ضروری نہیں ہے ہر کوئی سنے گا لیکن ہماری نماز اگر واقعی اعتدال پہ آ جائے تو یہ نماز ضرور ہمیں منکرات سے تو روکے گی فوش کام سے روکے گی پھر جب یہ نماز رمضان میں ہو بہترین اندہ سے روزے ہوں بہترین اندہ سے نماز ہو پانچ وقت اور پانچ وقت اوقات کے علاوہ جو مزید نوافل ہیں تحجد ہے رمضان میں تلاوی سنت ہے تلاوی بیس رکعت کیا ہے سنت ہے اس کے علاوہ تحجد سنت ہے یعنی ٹھیک پھر اشراق ہے چاشت ہے دیگر نمازیں ہیں اور اس کے علاوہ باقی چیزیں صدقات ہیں یہ تمام چیزوں کو اگر ہم رمضان میں کرتے رہے تو یقیناً یہ رمضان کے نوافل یہ رمضان کے فرائز یہ رمضان کے صدقات ہمیں ضرور یہاں تک پہنچائیں گے کہ ہمیں اتنا تو ضرور ہوگا کہ ہم اللہ کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہم نے کچھ یہ عامل کیے ہیں اس کے ساتھ احساس کے ساتھ کہ یقیناً جیسا کرنا تھا وہی سے نہیں کیا لیکن تو قبول کرنے والا ہے اس کو تو قبول کر یہ رمضان کے عامل ہماری مغفرت کے ذریعہ بن سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ تو ایسے ہیں رات کو ہم بیدار رہتے ہیں دن کو ہم فاقے سے رہتے ہیں دسیوں ویسے خسن ازن ہی ہر ایک سے رکھنا ہے سوئے ازن کی اجازت لیکن معاشرے میں بہت ساری چیزیں دکھتی بھی تو ہیں مثلا ہم میں اگر کوئی ایسا ہو جو رات کو بیدار رہے سہری کھا لیا صبح نماز گول پھر زہر بھی کچھ نہیں اثر کہیں نہیں مغرب کہیں نہیں مغرب سے پہلے افطار پہ پہنچ جاتا آدمی کیونکہ افطار ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو اپنی طرف کھیشتی ہے تو اب جب نمازیں کہیں نہیں پھر عقیبتیں جوت تجارت صحیح نہیں لیندین غلط یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو اسی کے متعلق کہا گیا روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا بیدار رہنے والے دسیوں لوگ ہوں گے مگر انہیں بیدار رہنے کے علاوہ کچھ بھی ملنے والا نہیں اس کو کوئی ثواب آدم نہیں ملے گا عجر کچھ نہیں دسیوں لوگ دن کو فاقے سے رہیں گے ثواب کچھ نہیں ملے گا چونکہ یہ بتیں نمازیں نہیں کچھ نہیں بھائی کہ ہر چیز کا ذابطہ ہے سہری ذابطے کے ساتھ کھائیں شریعت جو کہتی ہے اور سب سے بڑا معاملہ بیچ میں عرض کر دو زمنا احتیاط کا ہے جس کا ہے احتیاط ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے مثلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مسئلہ شریعت میں کچھ ہوتا ہے لیکن احتیاط کی وجہ سے وہ گفلت سے بچ جائے گا اگر احتیاط نہیں ممکنے روز ہی نہیں ہوں گے مثلا تاجیل کرو افطار میں کس میں کرو تاجیل یہ سنت ہے یہ کیا ہے تاجیل کا ایک مطلب اگر یہ لے لے ہم کہ افطار گروہ بھی افطاب ابھی ہوا ہی نہیں ہے دو منٹ پہلے کیا کر دیا کہاں پورا دن کہاں دو منٹ دو منٹ انظار کر سکتے ہیں تاجیل کا مطلب یہ ہے کہ گروہ اچھی طرح ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اچھی طرح جب گروہ ہوا اس کے بعد آپ انتظار کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے تاجیل اب اگر اس میں ہم نے تھوڑا سا احتیاط اور کر لیا ایک منٹ اور انتظار کیا دو منٹ اور انتظار کیے امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ گناہگار نہیں ہوگا لیکن اس کے برقس اگر ایک آدمی نے دو منٹ پہلے کر لیا تو گناہگار ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ دن ہی قضا کرنے پڑے گا دن ہی کیا کرنا پڑے گا کدنے فون آتے ہیں جیسے ایک فون آیا ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے گروہ بیافتہ بہوا ہے روزہ معلوم ہے اس کو کہ میں روزے سے ہوں اچانک کسی نے کہہ دیا افتار ہو گیا اب اس کے کہنے پر اس نے کیا کر لیا یا کہیں ازان ہو گئی اس نے ازان سن کر کیا کر لیا بعد میں خود ہی اس نے جب گڑی دیکھی تو ابھی تین منٹ باقی تھی اب یہ مکھ ہے شریعت اس لئے اس لئے متفاق کا فیصلہ ہے کہ تین منٹ باقی تھی یہ دن قضا کرنا پڑے گی قضا کرنی پڑے گی سہری ہے اگر ہم نے احتیاط کر لیا ہوتا جلد بازی نہیں کی ہوتی ازان کے ہوتے ہوئے ہی افتار نہیں کیا ہوتا گڑی کو بھی دیکھ لیا ہوتا کسی سے تھوڑا پوچھ لیا بھی ہوتا بھائی افتار وقت ہوا بھی یا نہیں ابھی گوئے کہ ہمیں وقت پر نظر رکھنی چاہیے ازان پر نہیں کبھی ازان انسانی تو ہی نہ پڑنے والا کن سا چھے کام بہتی پڑے گی کبھی پہلے پڑھ لیا کبھی بعد میں پڑھ لیا پتہ نہیں چلتا ہے اس لئے ہم وقت پر نظر رکھیں ٹھیک اسی طرح سہری احتیاط دو تین چار منٹ پہلے بند کر دیا یہاں دو تین منٹ بعد میں دو منٹ اور وہاں پر دو تین منٹ پہلے اسی کا نام احتیاط نہیں بڑھتا نماز بھی صحیح نہیں ہوگی روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا افطار بھی صحیح نہیں ہوگا سہری بھی صحیح نہیں ہوگی پھر آدمی انہی گفلتوں کی وجہ سے گناہوں میں مختلع ہوگا روزے کہاں سے ہوں گا یہ روزہ بہترین موقع ہے آپ کے لئے میرے لئے تقویٰ پیدا کرنے کا کیا پیدا کرنے کا تقویٰ اللہ تعالیٰ نے ترابی جیسی خوبصورت نماز دے دی بد قسمتی ہے آج کل آج کچھو مائے رمضان شہ دس سے نا بلکل تازہ تازہ تقریریں ہیں تازہ تقریریں دو دن پہلے تین دن پہلے جس میں یہی بحث ہے ترابی کا سچ پا رہا ہے رمضان ختم ہونے جا رہا ہے ابھی بحثیں ہماری ختم کیا کریں گے فرحی سے لوگ یہ جو بحثوں میں مبتلا ہیں نہ وہ آٹھ پڑھتے ہیں نہ وہ بیس پڑھتے ہیں کیا فائدہ ہے ایسی بحثوں کا جو ہمیں آج سے بھی محروم کر دے اور جو ہمیں بیس سے بھی محروم کر دے پھر تحجد کہاں ہوگی پھر تلاوت کہاں ہوگی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے بیس رکعہ ترابی اللہ نے دی قرآن سننے کا موقع دیا دیکھیں نجاشی نے ایمان لایا جب نبی علیہ السلام کا خط پہنچا اس کے بعد نجاشی کو حضور علیہ السلام کے سامنے آنے کا موقع نہیں ملا وفد دبیجہ اس نے عیسائیوں کا وفد وفد دبیجہ حضور کے پاس پہنچے ایمان لا چکے تھے حضور کے قریب جب پہنچے تو نبی علیہ السلام نے زبردست زیافت فرمائی خوبصورت بہترین مہمان نوازی نبی علیہ السلام سے بڑھ کر مہمان نواز کون ہو سکتا ہے جو کچھ ہے وہ دے دیا اگر کچھ نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے ایک شخص آیا حضور سے کہنے لگا یا رسول اللہ بوک سے مر گیا مجھے کچھ دیجئے کھانے کو عام ایک شخص جا کر حضور سے سیرا کہنے لگا ہم نے آپ نے کون سا ایسا ماحول بنایا ہم نے تکلف والا ماحول بنایا درواز ہم نے ایسا ماحول بنا دیا ہے لیکن وہاں کے ایسا ماحول تک کھلا ہوا ماحول کوئی بھی آ کر حضور علیہ السلام سے کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ مجھے بوک لگی ہے یا رسول اللہ مجھے کھانا دیجئے نبی علیہ السلام فرماتے آپ رہو میں دیکھتا ہوں وہاں تشریف لے جاتے وہاں کچھ نہیں ہوتا آ کر فرماتے ہیں میں نے پاس کچھ نہیں ہے پھر چھوڑتے نہیں تھے اس کو اسی حال میں صحابہ کو جمع کرتے فرماتے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے ان کو دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے تو دے دو تو ایسے واقعے میں ایک صحابی کھڑی ہوگا یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گھر پہنچے دستک دی بیوی سے کہا کچھ ہے اس نے کہا اتنا ہے جتنا بچے کھا سکتے ہیں میں اور آپ بھی نہیں کھا سکتے اتنا ہے ہمارے پاس اس صحابی نے کہا کہ ایسا کرو یہ جو بچا ہوا صرف کھانا بچوں کے لیے ہے یہ بچوں کا بھی نہیں ہے یہ مہمان رسول کا ہے نبی علیہ السلام کے بس مہمان آیا تھا میں نے اس کو لایا ہے اس امید پر کہ کچھ ہوگا تو اس کو کھلائیں گے اندر لے لیا چراغ گل کر دیا بچوں کو سہلایا کیا کہتے ہیں سلایا اور خود اس کے ساتھ بیڑ گئے اور اس نے کھا لیا ادھر سے اللہ کی رسول پر قرآن نازل ہو گیا اللہ نے کہا یہ آپ کے کتنے پیارے صحابہ ہیں اپنی بوک کی شدت کو برداشت کر لیتے ہیں مگر دوسروں کو ترجحات میں رکھتے ہیں دوسروں کی بوک کو برداشت نہیں کر پاتے یہ شدت بوک حالت سخت ہے مشکل ترین حالت میں ہے بچوں کا فاقہ کون برداشت کرتا ہے اپنا آدمی برداشت کرے گا بچوں کا کرے گا کوئی نہیں کر سکتا ہے مگر ان حضرات کی نمازیں ان حضرات کی قربانیاں ان حضرات کا اللہ کی رسول کے ساتھ عشق ان حضرات کا اللہ کی رسول کے ساتھ محبت ایسی تھی کہ ہر موقع پر آگے آگے ہر موقع پر آگے رہتے تھے آپ کا میرا معاملہ بالکل براخص ہے ہم اس نمزان میں یہ کوشش کر سکتے اشارہ کے علاوہ مغفرت اور باقی ایام میں ہم اللہ سے یہ کہیں یا اللہ تیسرا جو اشارہ ہے خلاصی عن النار ہم یہ چاہتے ہیں پہلے ہی رمضان میں مغفرت کا اعلان فرما پہلے ہی رمضان میں کیا کہتے ہیں ہمیں جہانب سے چھڑکارا چاہیے یہ تب ہوگا جب ہم ضابطے کے ساتھ روزے رکھیں گے ضابطے کے ساتھ ہم ترابی پڑھیں گے انتظار میں نہیں رہیں گے کب چار ختم ہوگئی تو میں اس کے بعد چار کا انتظار کروں گا پھر آٹھ ہوگئی تو گول پھر اس کے بعد دس پہ کوئی چلا جاتا ہے کوئی بارہ پہ چلا جاتا ہے کوئی جنابی والا سولہ پہ چلا جاتا ہے کوئی بیس پہ بچ گیا تو بچ گیا یہ نفس کھائش ہو سکتی ہے مسئلہ یہ نہیں ہے بسا ہوکا تو مسئلہ ہوتا ہے مگر وہاں آدمی اس لیے عمل کرتا ہے اس پر نفس کا دخل ہوتا ہے نفس کی وجہ سے کرتا ہے اس لیے ہم یہاں پر قربانی دے دیں قربانی کیا احتیاط کا پہلو جب اپنائیں گے تو وہی قربانی ہوگی تراوی میں دیکھیں گے احتیاط کا پہلو کون سا ہے افطار میں دیکھیں گے احتیاط کا پہلو کون سا ہے سہری میں دیکھیں گے احتیاط کا پہلو کون سا ہے اور علمان سلحان نے کس والے پہلو کو اپنا ہے محدثین نے کس والے پہلو کو اپنا ہے فقہان نے کس والے پہلو کو اپنا ہے جب ہم اپنے اصلاف صحابہ ان کی تاریخ ان کو پڑھیں گے تو امید ہے انشاءاللہ رمضان بھی سمجھ میں آئے گا تراوی بھی سمجھ میں آ جائے گی قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گی دیکھیں آج کل جب علماء بیان کرتے ہیں کوئی عالم کوئی امام صاحب کہتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علی نے رمضان میں ساٹھ سے زائد قرآن ختم کیے کتنے ہیں آپ اور ہم مانتے ہی نہیں کیوں نہیں مانتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ ہم خود اس میدان کے ہی نہیں ہم پڑھتے ہی نہیں لیکن ہم نہ ماننے والوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ٹھیک عشاء کے بعد موبائل لے کر اپنے بستر پہ چلے جاتے رات کو عشاء کے بعد موبائل دیکھنا بیٹھ گئے موبائل کو فیس بک نیٹ بھی ختم ہونے جا رہا ہے رات گزرتی گئی صبح آزان بھی ہو گئی تو یہ آدمی کس کے ساتھ لگا ہوتا ہے یہ تھکا بالکل تھکا نہیں اس کو پتے نہیں چلا رات کہاں سے نکل گئی ٹھیک اسی طرح ان حضرات کا قرآن کے ساتھ لگاؤ امام بخاری کا حدیث کے ساتھ لگاؤ امام بخاری کا امام ابو حنیفہ کا قرآن کے ساتھ لگاؤ امام شافی کا امام بڑے بڑے علماء کا معنی قاسم نانوتوی کا شیخ ارہند رحمت اللہ علیہ کا معنی حسین امر مدنی کا اس طرح کے بڑے بڑے بزرگ حضرات گزرے ہیں پڑھنے کے ترود اور تلاوت اور نماز اور ترابی کے علاوہ رمضان میں دوسرا کوئی کام نہیں ہوا کرتا تھا آپ کا میرا کام اپنے کام بھی ہے روٹی بھی لانی ہے باقی کام بھی کرنے ہیں گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے دسیوں کام ہم چاہیں گے تو اپنے کام کو مختصر بھی کر سکتے ہیں رمضان میں کم کر سکتے ہیں ماخر بھی کر سکتے ہیں دسیوں لوگ ایسے ہیں آج بھی دنیا میں جو رمضان کو چھٹی کر لیتے ہیں صرف کس کے ساتھ لگے رہتے ہیں نمازوں کے ساتھ روزوں کے ساتھ قرآن کے ساتھ تلاوت آج بھی ماشاءاللہ ایسے جوان ہیں ایسے بزرگ ہیں جو مکمل کئی کئی قرآن ختم کر ڈالتے ہیں گرز اگر ہم چاہیں تو رمضان کو خوبصورت رمضان تو ہی خوبصورت اس کو ہم اپنے آمال کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے ارادہ اور آخر میں یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے بہت سارے یہ ہیں ذرائع ہیں ایک سب سے بڑا ذریعہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ یہ کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے کیا کرے رجوع علی اللہ دیکھیں گزوے بدر ہوئی ہا نو گزوے بدر ہوا اس میں پوری تاریخ آپ کے سامنے کتنے لوگ ادھر سے تھے کتنے ادھر سے تھے سواری کتنی تھی حالت کیا تھی صورتحال زمینی کیا تھی وقت کون سا تھا کس طرح کیا کرنا تھا یہ پورا قرآن کریم کی تفاصیر اور تاریخ میں موجود ہے سب کچھ ہے اسباب کا اختیار بھی اللہ کے رسول نے فرمایا سب کچھ اختیار فرمانے کے بعد جو اصل کام تھا وہ یہ تھا نبی علیہ السلام کا کہ آپ سجدہ ریز ہو گئے کیا ہو گئے سجدہ ریز سجدے میں جا کر اللہ سے کہا یا اللہ آج یہ چھوٹی موٹی جماعت ہے اگر یہ کمزور پڑ گئی تو آپ کا نام لینے والا کوئی زمین پر بچے گئی نہیں وہ جو احساس وہ جو دعائیں ہیں وہ جو رجوع اللہ ہوا ہے اس سجدے کی برکت سے آج آپ کے سامنے میرے سامنے اسلامی فتوحات ہیں پوری دنیا میں جو ہے اسلام کا نام ہے الائی کلمت اللہ کیا کہتے ہیں دنیا میں ہے کلمہ ہر طرف ہے چاروں طرف پوری دنیا میں کلمہ کی کلمہ کا نور موجود ہے وہ اصل میں وہ سجدہ جو ہوا تھا رجوع یعنی آپ کے پاس کتنے بھی اسباب ہوں گے کتنے بھی سب چیزیں ہوں گی لیکن دین کی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ رجوع اللہ آپ کریں گے رجوع اللہ کریں گے حالات آتے ہیں انسان پر قرآن نے ایک ایک ذابطہ دے دیا قرآن کیونکہ اللہ کے علم میں ہے بندو پر حالات آئیں گے اللہ نے فرمایا کہ کتنے بھی سخت حالات آپ کے پر آئیں لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے گویا کہ ایک انسان اگر مایوس ہو گیا اس کا ملوہ ہے جو چھوٹی موٹی ایک چھوٹا سا ایک امید سی بچی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور مایوس ہی کوئی اچھی چیز چونکہ بحیثت مسلمان آزمائے بھی جا سکتے ایمان والا تو آزمائے جائے گا اور یہ صحابہ سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے یہ بزاکہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر ذہن میں لانا ہے ہجرت کو ذہن میں لانا ہے حبشا کی ہجرت صحابہ کی پھر مکہ سے مدینہ کی ہجرت ذہن میں لانا ہے مدینہ میں حضور کے ساتھ کیا کیا ہوا اس کو ذہن میں لانا ہے مدینہ میں مکہ کے مقابلے میں زیادہ مشکلات آگئے نبی علیہ السلام کو مجھے ایک بات بتایا اگر کسی کا ہاتھ زخمی ہو کسی کی وجہ سے وہ تو دو تین دن میں بر جاتا ہے نا کوئی مشکل تو نہیں پھر اس کے ساتھ دوستی ہو جو رہتی ہے جس نے پتھر مارا لیکن اگر کسی نے زبان پر گالی کا جملہ لائیا اس کی چوٹ کہاں لگتی ہے دل پر چالیس سال کے بعد بھی وہ دوست نہیں بن سکتا چالیس سال کے بعد بھی کہے گا بھائی تم نے وہ جملہ لانتان کرنا تانو میں جملوں کو اس طرح استعمال کرنا کہ جس میں تان ہو اور بڑوں کو یہ سب وہ ہیں جو تکلیف دے جملے ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں محمد الرسول اللہ سلام کے متعلق یہی جملے استعمال ہوتے تھے منافقین کی طرف سے کوئی گالی دے رہا ہے نعوذ باللہ کوئی سخت سے سخت جملے استعمال کر رہا ہے سب سے زیادہ مشکلات مگر محمد الرسول اللہ سلام نے فرمایا مایوس نہیں ایک ہی علاج ہے اس کا کی رجوع اللہ اور مضبوطی کے ساتھ زندگی کو قائم رکھنا دین پر قائم رہنا مضبوطی کے ساتھ مضبوطی اگر مضبوطی ہو پھر حالات والات میں انسان کچھ نہیں پھر ایک وقت آتا ہے حالات جو ہوتے ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں رجوع اللہ اس کی برکت ہوتی ہے اس کی کیا ہوتی ہے ایک بات میں اپنی بات ختم کرتا ہوں رجوع اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بحیثت مومن بحیثت مسلمان ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ کے حکم کے کیا ہیں جہاں پر اللہ کی نبی کی خوشی ہوگی اس کو ہمیں کرنے کی زولت ہے جہاں پر ہمیں لگے کہ اس جملے سے اللہ کے نبی ناراض ہوں گے اس عمل سے اللہ کے نبی ناراض ہوں گے اللہ کی ذات ناراض ہوگی وہاں پر اس سے پیشے آنا ہے چاہے وہ کتنا خوبصورت دیکھیں میں آپ کو اسی مثال دیتا ہوں دن میں تین اوقات اسے ہیں جس میں نماز پڑھنا جائز نہیں بار بار مولانا کہتے رہتے ہیں تلوی آفتاب کے دوران نماز پڑھ سکتے ہیں دوپہر میں کچھ وقت تو ہوتا ہے مکرو اس میں نماز اور گروہ آفتاب پندرہ سے بیس منٹ احتیاط ہے اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں ان تین اوقات میں اگر کسی نے نماز پڑھی وہ گناہ کبیرہ میں مقتلع ہو تو نماز تو اچھا عمل ہے پڑھنے والا بھی اچھی نیت سے پڑھتا ہے مگر آپ کا میرا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہیں جہاں پر ہمیں کرنے کو کچھ کہا جائے گا وہاں پر کریں گے جہاں پر نہیں کرنا وہاں پر نہ کرنا ہی اللہ کو رضا مند کرنا ہے آشا آدمی چاہے گا آج جیسے ہماری دسل مسجد ہے اثر کی نماز کا ایک وقت ہے زہر کی نماز کا ایک وقت ہے کبھی اس مسجد میں آپ نے دیکھا کہ اثر کو زہر کے ساتھ ملا کر پڑا کبھی ہوا ایسا گمچہزہ جس دن ہوگا اس دن اختلاف ہوگا لیکن جو ہی آپ حج کرنے جائیں گے آپ حج کرنے کے آٹھوی آٹھوی کو پہنچیں گے آپ منہ اور اس کے بعد دوسرے دن آپ پہنچیں گے عرفات کہاں پہنچیں گے عرفات میں آپ کو لازمی طور پر اثر کو زہر کے وقت لانا ہے اثر کو کہا لانا ہے زہر کے وقت لانا ہے وہاں پر آپ اپنے وقت میں نہیں پڑ سکتے سوال ہے کہ آدمی سوچے گا کہ میں نے تو کشمیر میں عیسیٰ کبھی نہیں کیا بھئی شریعت کا حکم ہے وہاں پر زہر آپ زہر اور اثر کو ایکساڈ پڑھیں گے وہ بھی کس وقت میں زہر کے پھر آپ مزدرفہ آئیں گے مزدرفہ پہنچ کر آپ کو مغرب عشاء اکساڈ پڑھنا ہے مغرب کو آپ کو عشاء کے وقت پڑھنا ہے اگر رات کے رات کی دیر تک کہیں انتظار بھی کرنا پڑے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا گرس کہنا یہ ہے ہم موتدل تب بنیں گے رجوع اللہ ہم سے تب ہوگا جب ہم جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کیا کریں گے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کہے کہ میں بھی اس بات کو سمجھوں آپ بھی اس بات کو سمجھیں رمضان کی ان برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کو موتدل بنانا نصیب فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خِیْرِ خِلْقِهِ مُحَمَّدْ وَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَشْمَعِينَ بِرَحْمَتِّكَ اَرْحَمْرَانِ حضرت دعا فرمائے نہیں نہیں آپ فرمائے افطار کریں بچے اللہم صلی و صلیم دائمًا وَدَىٰ لَا حَبِيبِكَ خَيْرِ خَلْبِ کُلِّهِمِ اللہم مَعْلِنَا الْحَقَائِكَ كَمَا هِيَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالسَّالِحِينَ وَدْفَعَنَّا شَرَّ الظَّالِمِينَ وَشَارِكْنَا فِي دُوَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَنَبِّهْنَا النَّوْمَةِ الْغَافِلِينَ الحمد لله رب العالمين والصلاة على النبی الامین وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَشْمَعِينَ وَمَنْ تَبِيَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَائِكَ كَمَا هِيَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَلِحِقْنَا بِالسَّالِحِينَ وَدْفَعَنَّا شَرَّ الظَّالِمِينَ وَشَارِكْنَا فِي دُوَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَنَبِّهْنَا النَّوْمَةِ الْغَافِلِينَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا جَمِيعَ عَامَالِنَا اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا جَمِيعَ عَامَالِنَا اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا جَمِيعَ عَمُورِنَا اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا جَمِيعَ عَمُورَ الشَّرِعِيَّةَ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عِبَادِكَ السَّالِحِينَ اللَّهُمَّ أَغْنِنَا بِالْعِلْمِ وَزَيِّنَّا بِالْحِلْمِ وَأَكْرِمْنَا بِالتَّقْوَى وَجَمِّلْنَا بِالْعَافِيَةِ اللہمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى اللہمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ عَمَلٍ يُخْزِينَ اللہمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ عَمَلٍ يُخْزِينَ اللہم انکا فون تحب العف فاف عنا انکا فون تحب العف فاف عنا اللہم ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اختعنا ربنا ولا تحمل علینا اسراں کما حملتو وللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ہمارے جید عالم بڑے عالم بزرگ موجود ہیں اے اللہ ان تمام ہم سب کے تمام کی عامال کو قبول فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہماری اس مسجد کی حفاظت فرما اے اللہ افطار میں جتنے بیٹے ہیں ان کا بیٹنا قبول فرما چھوٹے معصوم بچوں کے وسیلے سے ہمارے روزو کو بھی قبول فرما ہماری مغفرت کا اعلان فرما ہمارے روزو کو قبولیت سے نواز دے اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما جنت نصیب فرما جنت کی نعمت نصیب فرما اپنا دیدار نصیب فرما اے اللہ شکر نصیب فرما صبر نصیب فرما اے اللہ جو دعائیں ایسے موقعوں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اے اللہ ان تمام دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرما جن تمام شرور و فتن سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اے اللہ ان تمام شرور و فتن سے ہمیں بھی محفوظ فرما ہماری ان دعاؤں کو بھی قبول فرما ہماری ان ترابی کو قبول فرما ہمارے روزو کو قبول فرما ہماری ایک ایک نیکی کو قبول فرما بدیوں سے معاف فرما بدیوں کو مٹا دے اے اللہ مشکلات کو دور فرما وادی کے حالات کو درست فرما اے اللہ دوری دنیا میں ایسے ملک ہیں جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں فلسطین تباہ ہو چکا ہے اے اللہ بظاہر وہاں بظاہر اے اللہ ہر طرح سے مسائب ہیں مشکلات ہیں اے اللہ پریشانیاں ہیں رمضان کے ان روزوں میں بھی وہ مر رہے ہیں وہاں پر اے اللہ نماز نہیں پڑھ پاتے وہاں وہ روزہ نہیں رکھ پاتے وہاں کے مکانات تباہ ہیں وہاں کی زمینیں تباہ ہیں اے اللہ ظالم کے ظلم سے ان کے حفاظت فرما ہم سب کو ان کے لئے اے اللہ دعا کرنے کا اے اللہ ان کے لئے توفیق نصیب فرما مدد کی توفیق نصیب فرما انہیں نصرت فرما گئی بھی خزانے سے مدد فرما اللہ گئی بھی خزانے سے مدد فرما ان معصوم بچوں کے وسیلے سے ان معصوم بچوں کے وسیلے سے ہماری میں مغفرت فرما اور ہماری ان روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما سبحانا ربکا رب العزت عمی سیشون و سلامنا المرسلین والحمدللہ رب العالمين